کینیڈا سے تعلق رتنے والی ڈاکٹر جے انڈریو آرمر دل اور دماغ کی جدید تحقیق کی وجہ سے پوری دنیا میں مشہور ہے ان کا شمار ان سائنس دانوں میں ہوتا ہے جنہوں نے طبقی میدان میں ایک نئی شعبی کی بنیاد رکھی نیورو کارڈیالوجی ڈیپارٹمنٹ جس کو انسانی دل کا آنسابی نظام نروس سسٹم بھی کہا جاتا ہے دل اور دماغ کی تحقیق جو ڈاکٹر جے انڈریو آرمر نے کی ہے اس پر کچھ عرض کرنے سے قبل قرآنی مجید کی چند آیات اور احادیث کی طرف آتا ہو جو دل کے بارے میں وارد ہوئی ہے سورت العراف آیت نمبر 179 میں فرمایا گیا ہے ان کے فاس دل ہے جن سے وہ سوچتی نہیں ہے سورت الحج آیت نمبر 46 میں فرمایا کہ یہ لوگ زمین میں چلی فری نہیں ہے جس سے انہیں وہ دل حاصل ہوتی جو انہیں سمجھ دے سکتی سورت القعب آیت نمبر 37 میں فرمایا گیا ہے اس میں عبرت کا سبق ہے ہر شخص کے لئے جو دل رکھتا ہو یا جو توجہ سے بات کو سنی سورت العسرہ آیت نمبر 36 میں فرمایا گیا ہے کسی ایسی چیز کی پیچھے نہ لگو جس کا تمہیں علم نہ ہو یقیناً آنگ کھان اور دل سب ہی کی باس پرس ہونی ہے اس طرح سورت البقرہ آیت نمبر 10 میں فرمایا ان کی دلوں میں روگ ہے چنانچہ اللہ نے ان کی روگ میں اضافہ کر دیا ہے پرانی فاق میں دل کے بارے میں تقریباً 130 مرتبہ ذکر آیا ہے ان آیت سے یہ بات واضح ہے کہ رماغ کی طرح انسانی دل بھی سوچتا سمجھتا اور غور و فکر کرتا ہے اسی طرح بشمار احادیث ایسی ہے جن میں دل کے بارے میں ایک واضح پیغام ہے جیسے بخاری و مسلم کے روایت ہے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک انسان کے جسم میں گوشت کا ایک لوتلا ایسا ہے کہ اگر وہ صحیح رہی تو فورا جسم صحیح رہتا ہے ترمیزی کی روایت ہے کہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر یہ دعا فرمایا کرتے تھے کہ اے دلوں کو فلٹ دینے والی میری دل کو اپنی دین پر قائم رکھنا ایک روایت میں ہے پتوہ دل سے فوچو اسی طرح سنن ابی دعود میں موجود ہے کہ نماز کی سبوں میں آگے فیچے مت ہو ورنہ تمہاری دل بھی مختلف ہو جائیں گے ان احادیث سے یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہوتی ہے کہ دل کا کام صرف خون کو فم کرنا ہی نہیں بلکہ غور و فکر اور ذہانت پر ممنی فیصلہ سازی کرنا بھی ہے تاریخی اسلام میں بہت سے علماء ان ارشادات کی مختلف تعویلیں کرتے نظر آئیں گے اور یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا قول گرامی ہے قرآن مجید میں ایسی آیات بھی ہے جنہیں صرف وقت گزرنے کے ساتھ ہی سمجھا جا سکے گا یعنی جیسے جیسے سائنسی علوم ترقی کریں گے تو ان کی حقیقت واضح ہوتی چلی جائے گی کینیڈین سائنسدان ڈاکٹر جے انڈریو آرمن نے دلو اعصابی نظام کے بارے میں ایک نیا نظریہ فیش کیا ہے کہ دل میں چھوٹا سا برین موجود ہے دل کے اندر چھوٹا سا دماغ ای لیٹل برین اینڈ دہ ہرڈ اس نے اپنی تحقیق میں یہ واضح کیا ہے کہ انسان کی دل کے اندر تقریباً چالیس ہزار اعصابی خلیے فائی جاتی ہے اور یہ وہی خلیے ہیں جن سے دماغ مرض وجود میں آتا ہے خلیوں کی تعداد اتنی بڑی ہے کہ دماغ کے کئی چھوٹی حصے اتنی ہی اعصابی خلیوں سے مل کر بنتی ہے اور دل کے یہ خلیے دماغ کی مدد کی بغیر کام کر سکتی ہے دل کے اندر فائی جانے والا دماغ پوری جسم سے معلومات لیتا ہے اور خود فیصلہ کرنے کے بعد جسم کے باقی اعظام حتیٰ کی دماغ کو بھی جوابی ہدایات بیجتا ہے ڈاکٹر جی انڈریو آرمیل کی تحقیق نے یہ بھی واضح کیا ہے کہ دل کے اندر موجود دماغ میں ایک طرح کی یاداش شارٹ ٹرم میمری کی صلاحیت بھی فائی جاتی ہے اور دل کو دلکنے کے لیے دماغ کی بھی ضرورت نہیں ہوتی انیس سف ستر کی دہائی میں امریکی ریاست اوہائیو کی فیلس ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے دو سائنس دانوں جان لیسی اور اس کی بیوی نے بھی حیرت انگیز دریابت کی تھی کہ انسان کی دماغ اور دل کی درمیان دو طرفہ رابطہ جس سے پتا چلتا ہے دماغ کا کام حصیات سے معلومات لے کر ان کو یاد کرنا تجزیہ کرنا متعلقہ خانوں میں سٹور اور موازنہ کرنا ہے جبکہ دل معلومات کی فیچیدگیوں میں نہیں فلتا اور نہ ہی عقل اور منطق کی زور پر چیزوں کو سمجھتا ہے اس میں کوئی شک نہیں کی یہ وہی روشنی ہے جو آج سے چودہ سو سال پہلے قرآن اور فغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا کی تھی یہ کہا جا سکتا ہے کہ انسان نے ترقی کی جتنی منازل تے کی ہے اور آج تک جتنی اجادات ہوئی ہے وہ دماغ کی ہی بدولت ہے جبکہ اعلیٰ اخلاق اقدار روح کی فاکیزگی توہارت نفاست لطافت اور تزکیہ دل کی منہونی منت ہے اب سوال یہ فیدہ ہوتا ہے کہ ہم ہر روز کتنا وقت اپنی دل کی فاکیزگی کیلئے نکالتے ہیں اور کتنا وقت دماغ کیلئے بہترین سوچوں کی غزا کا بندوز کرتے ہیں کئی ہم لوگ دن رات صرف اپنی دماغ میں کو کر خود کا زیادہ تو نہیں کر رہی موبائل فون مختلف ایپ سوشل میڈیا اور دیوجہ کی پریشانیاں کئی ہم کو ہماری دل و روح سے بہت دور تو نہیں لے جا رہی بہل سوچنی کی بات ہے